السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں زندگی کی ایک ایموشنل حقیقت اور ایک چھوٹی سی سٹوری شیئر کر رہا ہوں جو ہم سب کے لیے نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی چیز ہے جس کا عنوان ہے چلے جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے بات کچھ اس طرح ہے ایشس اپنے بوڑھے والد کی بیماری پر دل کھول کر خرچ کر رہا تھا وہ لاکھوں کا مقروض تھا لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں مصروف تھا مقروض ہونے کے ساتھ ساتھ جو تھوڑا بہت کاروبار تھا وہ بھی دن بدن ختم ہو رہا تھا دکان سے روزانہ کی رقم اٹھا کر اپنے والد کی تیمارداری اور آنے والے مہمانوں پر خوشی خوشی خرچ کر دیا کرتا تھا ایک دن دکان پر جا کر اپنے بیٹے سے سارے دن کی رقم دینے کو کہا تو بیٹے کا صبر جواب دے گیا وہ کہنے لگا ہم پہلے ہی لاکھوں کے مقروض ہیں اور آپ دل بھر کی سیل اٹھا کر لے جاتے ہیں آپ تو چلے جاتے ہیں لیکن آنے والے اپنی رقم مانگ کر ہمیں باتیں سناتے ہیں دادا ابو صرف آپ کے والد نہیں ہے ان کے باقی بیٹے بھی تو ہیں تو صرف آپ کیوں اس شخص نے جواب دیا تم اس وقت جس دکان میں بیٹے ہو یہ تمہاری نہیں بلکہ میرے باپ کی ہے رات کو جا کر سکون سے جس گھر میں نیند پوری کرتے ہو وہ بھی تمہارے باپ کا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے یہ قرض تو کچھ بھی نہیں اگر مجھے اپنا سب کچھ فروخت کرنا پڑ گیا تو کر دوں گا یہاں تک کہ خود کو بھی بیش دوں گا بس کسی طرح میرے باپ کی زندگی بچ جائے اور ہاں میری ایک بات یاد رکھنا کہ جائدادیں پھر سے بن جاتی ہیں قرض بھی اتر جاتے ہیں تباہ ہوئے ہوئے کاروبار پھر سے بحال اور سیٹیول ہو جاتے ہیں لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آتے ہیں وہ شخص یہ کہہ کر رقم واپس رکھ کر چلا گیا اپنے کسی دوست سے مزید قرض لیا اپنے والد کی بیماری پر خرچ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی آخری وقت میں اس شخص کا بڑا باپ اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتا دیتا تھا کہتا تھا کہ تمہارے پاس نہ کوئی تعلیم ہے نہ ہنر ہے مجھے تمہاری بہت فکر رہتی ہے اببا جی مجھے صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے جو کام والدین کی دعاؤں سے ممکن ہیں وہ تعلیم اور ہنر سے بھی نہیں ہو سکتے ہیں کچھ عرصے بعد اس شخص کے بڑے والد کا انتقال ہو گیا وہ بہت زیادہ صدمے میں مبتلا تھا بڑی مشکل سے خود کو سنبھالنے کے بعد اپنا کام پھر سے شروع کیا کبھی کبھی لگتا تھا کہ جتنا مقروض ہے جائداد فروخت کرنے کے بعد بھی قرض نہیں اتار پائے گا لیکن برکتوں کا نزول ایسا ہوا کہ صرف ایک سال میں وہ سارا قرض اتار دیا اس کے بعد وہی دکان پھر سے سیٹ کر دی پوری دکان کے ساتھ ساتھ گودام بھی بھر دیا ایک دن اسی جگہ بیٹھ کر اپنے اسی بیٹے سے پوچھا قرض اتر گیا دکان بھر گئی گودام بھر گیا کوئی کمی تو نہیں ہے جی بالکل سب کچھ ہو گیا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی موجزہ ہے میں نے کہا تھا کہ جائدادیں بن جاتی ہیں قرض اتر جاتے ہیں کاروبار پھر سے بحال ہو جاتے ہیں زندگی میں یہ سب کچھ ممکن ہے لیکن والد چلے جائیں تو واپس نہیں آتے دیکھو آج سب کچھ ہو گیا یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے لیکن آج وہ نہیں ہے وہ شست نم آنکھوں سے یہ کہہ کر چلا گیا اور اس کا وہ بیٹا کئی گھنٹے بیٹھ کر روتا رہا آپ سب بھی ذہن نشین کر لیجئے جائدادیں بن جائیں گی قرض اتر جائیں گے تباہ ہوئے ہوئے کاروبار پھر سے بحال ہو جائیں گے لیکن والدین چلے جائیں تو واپس نہیں آئیں گے اللہ سب کے والدین کو محبت کے ساتھ سکون کے ساتھ آفیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے اور اولادوں کو جتنا ممکن اور طاقت میں ان کی ہو اتنی اپنے والدین کی خوب خوب خدمت کرنے والا اور ان سے دعائیں لینے والا ان سے ان کے سائے کو مانگنے والا اور ان کی محبتوں کا سمیٹنے والا بنائیں اللہ سب کے والدین کے سائے کو دراز فرمائے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرمائے اور ہر اولاد کو اپنے والدین سے پیار اور محبت کو سمیٹنے والا بنائے یہ چھوٹی سی سٹوری اور زندگی کی کیموشنل حقیقت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ والدین کے لیے دی ہوئی ہر قربانی ضرور رنگ لاتی ہے والدین کے اوپر نچھاور کی ہوئی اپنی محنت والدین کے لیے قربان کیا ہوا اپنا مال اپنا اثر اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی دکھائے گا اس لیے کوئی بھی زندگی میں اگر والدین کی خدمت کا موقع ملے تو اس کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے ورنہ بہت سے واقعات ایسے آج بھی سامنے ہیں کہ ایک موقع ہاتھ سے چلے جانے کے بعد زندگی بھر پچتاوہ اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ